یقیناً ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو مقرر کر رکھا ہے سب کے ساتھ ہے سب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہے بلکل میرے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے جو ڈر رہا تھا بھی جا رہا ہے سب کے ساتھ حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ بھی جن مقرر ہے بس انبیاء معصوم ہوتے ہیں اللہ ربزت نے اپنی عصمت محفوظ رکھتا ہے تو لہذا انبیاء کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہوتا جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جو جن ہے وہ شیطان ہے انہیں برائی کا حکم دیتا ہے انہیں گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیونکہ انبیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر اٹھائیس چودہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن مقرر ہے تو صحابہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ بھی بس اللہ نے میری مدد فرمائی اور اس کو مسلمان بنا دیا تو میری اتباع کرتا ہے مجھے گمراہ نہیں کر سکتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو فأسلم اس لفظ کو لے کر دو معنی بتائیں یا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تابعہ میں ہے یا ایک ایس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ سلامتی دے لی دو معنی نکل سکتے ہیں اس کی ایک اور دلیل ہے سننگ کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ اصل روایت صحیحین میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 509 میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے ایک نوجوان نے گزرنے کے کوشش کی اس کو روکا نہ رکاؤ دوبارہ گزرنے کے کوئی گنجائش نہیں تھی وہ وہی سے گزرنا چاہ رہا تھا جلدی میں تھا دوبارہ اس کو روکا نہیں روکا تو اس کو دھکا دے گا وہ سیدھے خلیفہ وقت کے پاس پہنچا اور جا کر شکایت کر دی تو خلیفہ وقت نے مروان مروان تھے غالبا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ نے کیوں دھکا دیا تو سرطہ انہوں نے یہ حدیث سنائی تم میں سے کوئی جب ستھا رکھ کر نماز پڑے آگے سے کوئی عزرنا چاہے تو اس کو روکے اگر نہ روکے تو اس کو دھکا دے دے کیوں دھکا دے دے آپ سعید نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَان فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَان جی کیونکہ وہ جو حرکت کر رہا ہے نماز نماز کاٹنے کی کیونکہ وہ شیطان ہے اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ان کے الفاظ کیا ہے فَإِنَّا قَرِينَهُ الشَّيْطَان فَإِنَّا قَرِينَهُ الشَّيْطَان اس کے ساتھ ایک قرین ہے شیطان شیطان ہے جو اس کو اس بات پر رہا ہے کیا بات ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس بات پر دال ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ جو مقرر ہیں جو جن مقرر ہے اللہ انہیں مسلمان بنا دی امین امین ان کی شر سے محفوظ رکھے ان کی شر سے محفوظ رکھے بلکہ میں کہوں گا شیخ نور الدین اللہ اسے اتنا سلامتی والا بنا دے کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ دوسری دلیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ ایک اس کا دوست ہے جو اس کو غلطی پر اُبھار رہا ہے ماشاءاللہ ناظرین دیکھا آپ نے کتنے وعد انداز سے شیخ نے احادیث کی روشنیں بتا دیا کہ ہر ایک کے ساتھ جن ہوتا ہے اب آپ جن سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرتے رہیے اور اس کے شر سے بچنے کیا آپ ہمیشہ دعائیں کرتے رہیے کیوں نبی کے ساتھ اب ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی پکا ہوگا اور شیخ نے کہا کہ وہ برائی کی طرح رقبت دلاتا ہے ترغیب دلاتا رہتا ہے اس کے شر سے بچنے آئیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری طرح تو ہم تمام کے ساتھ جو جن ہیں جو قرین ہیں اس کے شر سے ہم کو محفوظ فرما آمین ملاقات کرتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ اگلے مجلس میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ